بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بیدت ہے تو پھر جان لے کہ امام مخارب بھی بیدتی ہوں گے بہت سارے لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ تم لوگ جو ملاد مناتے ہو جب ربیع الاول کا موقع آتا ہے تو جشن عید ملاد النبی مناتے ہو بھلا یہ کہاں سے ثابت ہے پھر جب آپ ان کو کچھ حدیثوں سے ملتی جلتی دلیلیں پیش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں اتنی دفعہ ملاد کا موقع آیا حضرت عمر فاروق آزم کی زندگی میں اتنی بار ملاد کا موقع آیا حضرت عثمان اگرنی کی زندگی میں اتنی بار ملاد کا موقع آیا کیا یہ تمہارا طریقہ ان کے طریقے کے جیسا ہے اور اگر تم ایسا کرتے ہو عشق رسول کے نام پر تو بتاؤ کیا تم ان سے زیادہ بڑے عاشق رسول ہو تو ان کے یہ سارے سوال سن کر ہماری جو عوام ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس پر ایک ایسا جواب دوں گا کہ اس جواب کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو پھر کبھی بھی کوئی منکر آپ سے اس طرح کا سوال نہیں کر سکے گا جان لیں کہ اگر ایگ ملاد النبی منانا بیدت ہے تو پھر امام مخارب بھی بیدتی ہیں کیونکہ منکرین نے جو فارمولا بنایا ہے کہ اگر تم ایگ ملاد النبی مناتے ہو اور اس کو تم عشق رسول کے نام پر کرتے ہو تو بتاؤ کیا تم صحابہ اکرام سے بڑے عاشق رسول ہو جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا تو پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو میں یہاں پر اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ قرآن کریم کے بعد دنیا میں جس کتاب کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا مانا گیا ہے جس کو سب سے زیادہ صحیح کتاب مانا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری اور امام بخاری جو صحیح بخاری کو لکھنے والے ہیں لیکن انہیں لکھنے میں آخر سولہ سال کیوں لگ گئے تو اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ امام بخاری کا اپنا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ حدیثیں لکھنے بیٹھتے تھے صحیح بخاری کے حدیثوں کو جب وہ لکھتے تھے تو وہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے اور دو رکات نفل پڑتے تھے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیثیں رسول تو صحابہ اکرام بھی لکھا کرتے تھے انہیں جمع کیا کرتے تھے کیا کسی بھی ایک صحابی سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ جب کسی حدیث کو لکھنے بیٹھتا ہو تو جتنی بار حدیث لکھے اتنی بار وہ جا کر غسل کرے اور اتنی بار وہ دو رکات نفل پڑے کسی بھی ایک صحابی سے آپ ثابت کر کے لکھا دے کیا قرآن میں ایسا کوئی حکم دیا تھا کہ اے ایمان والو جب تم حدیث لکھا کرو تو غسل کر لیا کرو اور دو رکات نفل پڑ لیا کرو ہم اگر عید ملاد النبی مناتے ہیں تو ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اس طرح سے نہیں منایا جب صحابہ کرام نے ایسا عمل نہیں کیا تو پھر کیا تم ان سے بڑے عاشق رسول ہو کہ اس طرح کا کام کر رہے ہو ملاد النبی کا موقع تو ان کی زندگی میں بھی بہت بار آیا تھا لیکن انہوں نے تو اس طرح سے کام نہیں کیا تو ہم بھی یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حدیثیں لکھنے کا موقع تو صحابہ کرام کے زندگی میں ہزاروں بار آیا مگر کسی ایک بھی صحابی سے آپ یہ ثابت کر کے دکھا دو کہ اس نے حدیث کو لکھنے سے پہلے سپیشلی حدیث کے لیے غسل کیا ہو اور دو رکات نفل پڑی ہو آئیے امام بخاری کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام ابن حجر اسکلانی اپنی کتاب فدھول باری میں امام بخاری کے بارے میں لکھتے ہیں ایک روایت سے نکل کرتے ہیں امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کی کوئی حدیث نہیں لکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے میں غسل کرتا اور دو رکات نفل پڑتا ہمارے اوپر بیدت کا الزام لگانے والوں ذرا دیکھو کہ امام بخاری جن کی کتاب کو تم قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح مانتے ہو ذرا ان کا طریقہ تو دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں تمہارے فارمولے کے حساب سے تمہارے اصول کے حساب سے وہ تو بیدتی ہو گئے اور ایک بیدتی کی روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں پھر تم صحیح بخاری کو کیوں قبول کرتے ہو تو امام بخاری یہ جو عمل کر رہے تھے کیا امام بخاری صحابہ اکرام سے بڑے عاشق رسول تھے کیا انہوں نے ایسا گمان بھی کیا تھا کہ میں صحابہ اکرام سے بڑا عاشق رسول ہوں اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تمہارے حساب سے تو امام بخاری بھی بیدتی ہو گئے اور ان پر بھی بیدت کا فتوہ لگنا چاہیے مگر ہمارے حساب سے اہل سنت کے نظریے سے امام بخاری ہرگز بیدتی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی اہل سنت و جماعت یعنی کی سننی ہے اسی طرح سے امام مالک کے بارے میں قاضی آیاز مالک کی رحمت اللہ لے اپنی اشفاہ میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص امام مالک کے دروارے پر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو امام مالک کی جو خادمہ تھی وہ اس شخص سے پوچھتی کہ تم حدیث کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا کوئی اور مسئلہ پوچھنے آئے ہو پھر اگر وہ کوئی اور مسئلہ پوچھنے آیا ہوتا امام مالک اسی طرح جس حالت میں اندر بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح باہر نکل کر آ جاتے اور اس کو جواب دیتے وہ چلا جاتا لیکن اگر وہ یہ کہتا کہ میں حدیث کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں امام مالک اسپیشلی پہلے غسل خانے جاتے وہاں پر غسل کرتے اچھا لباس پہنتے امامہ بانتے اس کے اوپر چادر ڈالتے خوشبو لگاتے اور اس کے بعد اسپیشلی اس تخت پر بیٹھتے جو آپ نے درس حدیث کے لیے بنوایا تھا اور اس کے بعد حدیث کا مسئلہ حل کرتے تو امام مالک یہ جو عمل کر رہے تھے کیا یہ کسی صحابی سے ثابت تھا کیا کسی بھی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے غسل کیا جائے خوشبو لگائی جائے امامہ باندھا جائے امدہ لباس پہنا جائے کسی بھی ایک صحابی سے یہ عمل صحابی تھے تو کیا امام مالک صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول تھے کیا امام مالک صحابہ کرام سے زیادہ حدیث کا عدب کرنے والے تھے ارگز نہیں اب آئیے میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن بھر رہا کرتے تھے آپ کے چہرے انبر کی زیارت کیا کرتے تھے آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے اس لئے ان کا مقام و مرتبہ بہت عالی ہے لیکن ان کے بعد والے لوگ کیونکہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے اس لئے ان کے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں جس قدر بھی عمل کر سکتا ہوں میں جس قدر عدب کر سکتا ہوں میں اتنا ہی کرلوں اور یاد رہے کہ منکرین کے نزدیک جو بدد کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو اس کام کو اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ ثواب سمجھ کر کے کرے گا تو پھر وہ بددتی ہے اور یقیناً امام بخاری جو یہ عمل کر رہے تھے وہ ثواب سمجھ کر ہی کر رہے تھے کیونکہ اگر وہ ثواب نہ سمجھتے تو پھر یہ پانی کا اصاف ہے کہ بار بار غسل کیا جائے اور اس قدر خوشبو لگائی جائے تو پھر مخالفین کی ڈیفنیشن کے مطابق تو امام بخاری اور امام مالک یہ دونوں حضرات بددتی ہو گئے جبکہ امام مالک کی لکھی ہوئی موتتہ امام مالک زمانے کے حساب سے حدیث کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے اور امام بخاری کی صحیح بخاری صحت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے قرآن کریم کے بعد تو اگر ہم میلاد منا کر بددتی ہوئے اس طور پہ کہ جب صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں تو پھر امام بخاری بھی بددتی ہوئے اس طور پہ کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا حالانکہ ان کی زندگی میں بھی حدیثیں لکھنے کا وقت ہزاروں بار آیا لیکن کبھی کسی صحابی نے اس طرح کا اعتمام نہیں کیا جس طرح سے اعتمام امام بخاری کر رہے تھے بلکہ امام بخاری نے تو ایک پوری نماز ایجاد کر لی سولات و کتابت الحدیث یعنی کی حدیث کو لکھنے کی نماز اب ظاہر ہے کہ امام بخاری کی دو رکعات کا تعلق حدیث لکھنے سے ہی تھا اس لیے وہ جو نماز تھی وہ حدیث لکھنے کی نماز تھی تو آج کے بعد جب بھی کوئی شخص آپ کے سامنے اعتراض کرے اور اس طرح کا اعتراض کرے کہ یہ کام صحابہ کرام نہیں کرتے تھے تو پھر تم کیوں کرتے ہو کیا تم صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول ہو تو پھر آپ ان کے سامنے امام بخاری کی یہ دلیل ضرور پیش کریں اور ان سے پوچھیں کیا امام بخاری صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول تھے آپ امام مالک کی یہ دلیل ضرور پیش کریں اور ان سے پوچھیں کیا امام مالک صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی آپ کے سوال کے جواب نہیں دے سکیں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ